سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ہندو برادری دارالخلافہ پہنچ گئی ہندوستان میں گیارہ پاکستانی ہندو کے قتل کے خلاف ڈیپلومیٹک انکلیف کے سامنے دھرنا دے دیا کرونا سے مزید سات افراد لکمہ اجل بن گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو اٹھانوے نئے کیسز ریپورٹ کیسز کی مجموعی تعداد تین لاکھ نو ہزار پندرہ ہو گئی جس طرح نہرو اور گاندھی کے حلق سے پاکستان نکالا تھا اسی طرح نیا صوبہ بھی بنا کر رہیں گے متحدہ قامی مومنٹ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نام تم چن لو جگرافیا ہم بتاتے ہیں گلگت بلتستان کے انتخابات آ رہے ہیں ترجمان نون لیگ کہتی ہیں حکومت شہباز شریف کو گرفتار کرانا چاہتی ہے بجلی ایک روپیہ باسٹھ پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری نیپرا کے فیصلے سے بجلی کے سارفین پر ایک سو پینسٹھ ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا گلستان جوہر میں پولس مقابلے کے دوران فائرنگ سے سب انسپیکٹر شہید شہید کی شنہ رحیم خان کے نام سے ہوئی ہے جو تھانا گلستان جوہر میں ایڈیشنل ایس ای چو تائنات تھا وزیر تعلیم سن سید غنی نے 28 ستمبر سے صوبے بھر میں آٹھویں سے نیچے تک تمام کلاسز شروع کرنے کا بزابطہ اعلان کر دیا کہتے ہیں کہ جو والدین مطمئن نہیں وہ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں بھارت میں گیارہ پاکستانی ہندوں کے قتل کے خلاف پاکستان ہندو کانسل کی اپیل پر ملک بھر سے ہندو برادری ڈاکٹر رمیش کمار کی قیادت میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی مزید جان لیتے ہیں سپورٹ میں بھارت میں گیارہ پاکستانی ہندوں کے قتل کے خلاف پاکستان ہندو کانسل کی اپیل پر ملک بھر سے ہندو برادری ڈاکٹر رمیش کمار کی قیادت میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے جانے کی اجازت نے ملے پر ہندو برادری نے اسلام آباد کی شارع جمہوریت پر ڈبلومیٹک انکلیف کے سامنے دھرنا دے دیا دھرنے میں شریک ہندو مزاہرین کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت راجستان میں قتل ہونے والے پاکستانی ہندوں کے قتل کی تحقیقات کرے اور اصل مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے مزاہرین نے ہاتھوں پر بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی حکومت کے خلاف مختلف نارے درچ تھے پاکستان ہندو کانسل نے بقاعدہ سٹیچ اور کرسیاں لگا کر ڈبلومیٹک انکلیف کے سامنے دھرنا دے رکھا تھا ملک کے مختلف شہروں سے کافل اسلام آباد پہنچے جن میں ہندو خواتین بچے اور مرش شامل تھے ملک بھر میں کرونا وائرس کے فال کیسز کی تعداد سات ہزار آٹھ سو اکتیس ہو گئی جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو اٹھانوے نئے کیسز کی تشخیص ہوئی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ پہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے فال کیسز کی تعداد سات سو اکتیس ہو گئی جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو اٹھانوے نئے کیسز کی تشخیص ہوئی نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے تازہ دادو شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے سات سو اٹھانوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد سات ہزار پندرہ ہو گئی انسی او سی کے مطابق فال کیسزی تعداد سات ہزار آٹھ سو اکتیس ہو گئی جبکہ اب تک کرونا وائرس پر مفترہ دو لاکھ چورانوے ہزار سات سو چالس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید سات اموات رپورٹ ہوئی ہیں جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد چھ ہزار چار سو چوالس ہو گئی سن میں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ پیتیس ہزار دو سو چھالس پنجاب میں اٹھانوے ہزار آٹھ سو چونسٹھ خیبر پکتون خواہ میں سنتیس ہزار پانس سو پچس اسلام آباد میں سولہ ہزار تین سو چوبیس بلوچستان میں چودہ ہزار آٹھ سو ارتس ازاد کشمیر میں دو ہزار چھہ سو دس اور گلگت بلدستان میں تین ہزار چھہ سو آٹھ تعداد ہو گئی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ باجوہ صاحب آپ سب سے مل رہے ہیں ہم سے ملے پھر دیکھتے ہیں بھارت کس طرح کشمیر پر میلی نظر ڈالتا ہے اگر کراچی کے عوام متحد ہو جائیں تو متاسب حکمرانوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنماؤں نے کہا ہے جس طرح نہرو اور گاندی کے حلق سے پاکستان نکالا تھا اسی طرح نیا صوبہ بھی بنا کر رہیں گے ایمکی ایم پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مبوک صدیقی نے پارٹی کے تحت ہونے والے کراچی مارچ کے اقتدام پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہری سن صوبہ متروکہ سن صوبہ یا جنوبی سن صوبہ تو بنے گا نام تم چلو جگرافیا ہم بتاتے ہیں ہم مہاجر ہیں لیکن تم معاشی پناہ گزین ہو تم سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم پاکستانی بنو گے لیکن ہم سے پوچھا گیا تھا اور ہم اقتیاری طور پر پاکستانی بنے اتوار کو کراچی حقوق ریلی وہ نکال رہے ہیں جو کل تک اس کو کفر اور لسانیت قرار دیتے تھے یہ ہماری کامیابی ہے خالد مبوک صدیقی نے کہا کہ تم نے پچاس برس میں ہمارے حقوق قضب کیے اور ہمیں اب صوبہ کے لئے نکلنا ہوگا یہاں کے لوگ صوبہ مانگ رہے ہیں جو ان کا آئینی حق ہے آج کی ریلی گھروں تک پہنچ گئی ہے اور دلوں میں گھر کر گئی ہے خیرپور اور دادو کے لوگ کراچی پر راش نہیں کر سکتے کراچی بالوں کو ان کا حق کے حکمرانی دینا ہوگا مردراؤ ہمیں کے اندرون سن میں رہنے والوں مہاجروں کا کیا ہوگا وعدے ہر جگہ ہیں عمل درامت کئی نہیں ہے ہمارے بھی کئی مطالبے ہیں ہمارے بھی کئی مطالبے ہیں وہ اب ایک مطالبے میں ڈھل گئے ہیں ان تمام مطالبوں کا حل ایک مطالبے میں وہ کونسا مطالبہ ہے جو آئینی مطالبہ ہے جو آئین میں درج ہے ہمارا مطالبہ یہ تھا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ بھائی جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ان کی ہی اولادیں پاکستان بچا سکتی ہیں آمر خان نے کہا کہ قضبہ علی گر کا سانیہ ہو گرین ٹاؤن یا حیدر آباد کا قتل عام ہو یا پھر نصر اللہ بابر کا ظلم آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں مہاجر آج بھی ایم کی ایم کے ساتھ ہیں آج بھی ایک سو پچاس سے زائد مہاجر لا پتہ ہیں انہوں نے آرمی چیف کو مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ باجوا صاحب آپ سب سے مل رہے ہیں ہم سے بھی ملیں پھر دیکھتے ہیں بھارت کس طرح کشمیر پر میلی نظر ڈالتا ہے اگر کراچی کے عوام متحد ہو جائیں تو متاثب حکمرانوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں وزیر تعلیم سن سعید غنی کا کہنا تھا کہ پری پرائمری پرائمری اور سیکنڈری کے تمام بچوں کو اسکول جانے کی اجازت دے دی گئی ہے مزید جان لیتے ہیں سپورٹ میں وزیر تعلیم سن سعید غنی نے اٹھائے ستمبر سے صوبے بھر میں آٹھمی سے نیچے تک تمام کلاسز شروع کرنے کا بازاب تعلان کر دیا اور کہا کہ جو والدین مطمئن نہیں وہ بچوں کو سکول نہ بھیجے کوئی زبردستی نہیں ہے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر تعلیم سعید غنی نے بتایا کہ پری پرائمری پرائمری اور سیکنڈری کے تمام بچوں کو سکول جانے کی اجازت دے دی ہے سعید غنی نے کہا کہ صوبے میں سکول کھولنے کا دوسرا مرحلہ صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ یہ سکولوں پر چھوڑا ہے کہ تعداد کے لحاظ سے دو شفٹوں میں بچوں کو بلائیں جو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ حالات آج بھی مناسب نہیں وہ بچوں کو سکول نہیں بھیجنا چاہتے نہ بھیجے کوئی زبردستی نہیں سعید غنی نے بتایا کہ سکول وین کے ایسو پیس پر بھی بات ہوئی ہے اندازہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہے اگر والدین خود بچوں کو پک اینڈ راپ دے سکتے ہیں تو اسی کو ترجیح دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم والدین کی مدد کے بغیر سکولوں میں ایسو پیس پر عمل دراوت نہیں کرا سکتے جو سکول مینجمنٹ سکول کھولنے کو ان حالات میں مناسب نہیں سمجھتی نہ کھولے ان کے پاس کمرے زیادہ ہیں تو اپنی مختلف کلاسز کی وہ سیکشنز بڑھا دیں اگر کسی پانچنی جماعت کے ان کے پاس دو سیکشن ہیں اور بچے زیادہ ہیں تو اس کو تین کر دیں چار کر دیں اگر کمرے ان کے پاس ہیں اگر کمرے ان کے پاس نہیں ہیں تو ہم نے ان پر چھوڑا مزید خبروں کو بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے ایس پریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاو، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیوٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 مریم اور اگزیب نے کہا ہے کہ امران خان ملک پر مسلط ہیں دوہزار اٹھارہ کے آر ٹی ایس کو بٹھانے کا تسلسل جاری ہے گلگل بلتستان کے انتخابات آ رہے ہیں یہ شہباز شریف کو گرفتار کرانا چاہتے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور اگزیب نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا شہباز شریف کے خلاف دی جانے والی درخواست میں بھی جال سازی کی گئی شہباز شریف کو اٹھاون والیم پر مشتمل ریفرنس دائر کیا گیا اٹھاون والیم اور ایک سو دس گھواؤں کے بیانات میں ایک لفظ شہباز شریف کے خلاف نہیں شہباز شریف ساٹھ دن نیب کے عقوبت خانے میں تھے شہباز شریف کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکا اب گرفتاری کیوں ضروری ہے مریم اور اگزیب کا کہنا تھا ایک نالائک اور کرپ ٹولا پاکستان پر مسلط کیا گیا یہ گلگت بلستان کے انتخابات میں دھانلی کرانا چاہتے ہیں چیئرمن نیب کو مالم جببہ بلیرین ٹری سورامی آٹا چوری کا لیڈر نظر نہیں آتا ہے امران خان نیب کے ذریعے شہباز شریف کو کیوں گرفتار کرانا چاہتے ہیں قانون کا قتل کر کے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا گیا شہباز شریف اے پی سی کے ہر فیصلے پر عمل درامت کریں گے نیپرا نے بجلی کے نیخ ایک روپیہ باسٹھ پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دے دی مزید حوال اس رپورٹ میں عوام زائد بل ادر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ نیپرا نے بجلی ایک روپے باسٹھ پیسے فی یونٹ مہگی کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا جس کے تحت بجلی سارفین پر ایک سو پینسٹھ ارب کا اضافی بوجھ رانے کی منظوری دے دی گئی ہے اضافے کا فیصلہ اکتوبر 2019 سے مارچ 2020 کے عرصے کے لیے کیا گیا ہے فیصلے کا اطلاق حکومتی نوٹیفکیشن کے بعد ہوگا مالی سال 2020 کی دوسری سہمائی کے لیے 73 ارب کا اضافی بوجھ رانے کی منظوری دی گئی جبکہ مالی سال 2020 کی تیسری سہمائی کا 91 ارب 80 کروڑ کا اضافی بوجھ رانے کی منظوری دی گئی ہے گلستان جوہر میں ہونے والے پولیس مقابلے میں پولیس اور ملزمان میں فائرنگ کے دو طرفہ تبادلے میں سب انسپیکٹر شہید ہو گیا مزید آوان اس ریپورٹ میں ایس ایس پی شرکی ساجد صدوزئی کے مطابق کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پولیس مقابلے کے دوران پولیس اور ملزمان میں فائرنگ کا دو طرفہ تبادلہ ہوا اور ملزمان کی فائرنگ سے سب انسپیکٹر شہید ہو گیا ساجد صدوزئی نے بتایا کہ شہید پولیس اہلکار کی شناک سب انسپیکٹر رحیم خان کے نام سے ہوئی ہے جو تھانا گلستان جوہر میں ایڈیشن ایس او چو تائینات تھا سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل این پریس تہ نوٹیفیکیشن پٹن